پچھس سال کی گراوٹ بتانا چاہتا ہوں پہلے کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو باپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ماں سے کہتا تھا ماں مجھے باہر جانا پتا جی سے پرمیسن دلاتے ماں پرمیسن دلاتی تھی تو میں باہر جا پاتا تھا پھر میں باپ کی آگیا سے باہر جانے لگا پھر میں باپ کو بتا کر کے باہر جانے لگا پھر میں باپ کو بگر بتائے باہر جانے لگا اور آج باپ کی ہمت نہیں جو مجھ سے پوچھ لے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے پہلے میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا ماں باپ میرے ساتھ رہتا ہے پھر ہم نے بنا لیا ایک مکان ایک ایک کمرہ اپنے لیے ایک ایک کمرہ بچوں کے لیے ایک ریڈنگ روم ایک وہ باہر چھوٹا سا ڈرائنگ روم ان لوگوں کے لیے جو میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے ایک وہ اندر بڑا سا ڈرائنگ روم ان لوگوں کے لیے جن کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں پہلے میں فس فس آتا تھا تو گھر کے لوگ جاگ جاتے تھے کروٹ بھی بدلتا تھا تو گھر کے لوگ سو نہیں پاتے تھے اور اب جن دراروں کی وجہ سے دیواریں بنی تھیں دیواروں میں بھی دراریں پڑ گئی اب میں چیختا ہوں تو بگل کے کمرے سے تھاہاکے کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں سوچ نہیں پاتا ہوں کہ میری چیخت کی وجہ سے وہاں تھاکے لگ رہے ہیں یا ان کے تھاکوں کی وجہ سے میں چیخت رہا ہوں آدمی پہنچ گیا چاند تک بڑی ترقی کی صاحب انپر تھے تو سردار پٹیل کو چنتے تھے پڑھے لکے ہوگے تو پھولندے بھی کو چن کر کے بھیجتے ہیں آدمی پہنچ گیا چاند تک بڑی ترقی کی صاحب چاند کو چھونے میں گمن محسوس کرتے ہیں اور ماں باپ کے پاؤں چھونے میں سرم محسوس کرتے ہیں آدمی پہنچ گیا چاند تک پہنچنا چاہتا ہے منگل تک کھوزنا چاہتا ہے سوری کے رہ سے لیکن نہیں پہنچتا بھائی کے درواجے تک اور آج اس سمریدی کی اچائی پر بیٹھ کر میں سوچ تھا اس کے لئے میں نے کتنی بڑی کھو دی یہ کھائیاں کیا بات ہے آنتیم پنگتیاں بات اچھی لگے تو ایک ایک ویقتی کی تعلیہ چاہوں گا اب مجھے اپنے باپ کی بیٹی سے اپنی بیٹی اچھی لگنے لگی ہے بہت اچھے بہت آجی بہت اب مجھے اپنے باپ کی بیٹی سے اپنی بیٹی اچھی لگنے لگی ہے مجھے باپ کے بیٹے سے اپنا بیٹا اچھا لگنے لگا ہے پہلے میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اب ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں اب میرا بیٹا بھی کمہ رہا ہے کل کو مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور حقیقت یہی ہے دوستو تمہچا میں نے مارا ہے تو تمہچا مجھے کھانا بھی بڑے گا آج اس پاؤن من سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جنگی بھر ماں باپ کی ساتھ رہنا تاکہ آپ کے بچے جنگی بھر آپ کے ساتھ رہ سکیں ہو سکتا ہے نوکلی اور بیع پار کی وجہ سے کہ آپ ساری ریک روح سے ساتھ نہ رہ پائیں پر جنگی بھر مانسک روح سے ماں باپ کے ساتھ رہ گئے تو آپ کے بچے بھی جنگی بھر آپ کے ساتھ رہ گئے